گلہریہ تھانا چھیتر کے ہر سیوکپور نمبر ایک میں رہنے والی محلہ سنجنانی فاسی لگا کر آتمتیا کی جس کے سمبند میں ایس پی نورت منوش کمارا وستی نے بتائے کہ ہر سیوکپور نمبر ایک کی محلہ جس کی چار مہینے پہلے شادی ہوئی تھی اس نے فاسی لگا کر آتمتیا کر لی ہے پاری جنوں کا آروپ ہے کہ دہیج کے کارن محلہ کا اتپیرن کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے اس نے آتمتیا کی ہے جس کا تھانا گلہریہ میں دہیج اتینیم کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس کے پتی کو حراست میں لیا گیا ہے باقی ابھیوکتوں کی گرفتاری کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا پرثم دستیاں معاملہ پاریوارک ویواد کا سامنے آیا ہے اس سمبند میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے ایس پی نورت منوش کمارا وستی نے کہا یہ ہر سیوکپور نمبر ایک میں ایک محلہ جس کی چار مہینے پہلے شادی ہوئی تھی اس نے آت پانکیا کھر لی ہے ہانسی لگا کر کے اس کے پریجنوں کا عروف ہے کہ دہیج کے کارانہ اوٹ پیڈن اس کا کیا جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے آت پانکیا کی ہے اس پر تھانا گلہریہ میں دہیج اتینیم کے انترگرد ابھیوک پنیقت کیا گیا ہے اور تاتکالی کروک سے اس کے پتی کو حراست میں لیا گیا ہے شیش ابھیقتل کی گرفتاری کی پریاس کیا جا رہا ہے پر تھم دشتہ تو آپسی بیواد کا ماملہ پتی پتنی کی بیواد کا ماملہ سامنے آ رہا ہے لیکن چو کی پریجن دہیج اتین کی بات کر رہے ہیں اس لئے دہیج اتینیم کا موقع ملکہ گیا ہے اور ابھی تک پتی کو حراست میں لیا گیا ہے شیش پھرا رہا ہے موسیقی